مباشر لکمان مباشر لکہ یہ پارلیمنٹیرینز بھی ہیں بھائی وغیرہ ان میں سے ایک کا ٹیلویشن چینل بھی ہے پی این این جو ہے وہ بھی ان کا ہے اور بڑی ویل ٹوڈو فیملی ہے ریل اسٹیٹ کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے سپیشلی لہور میں ڈی ایچ اے میں جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کو ان کا پتہ ہوگا کہ یہ کافی ان کا یہاں پہ اثر سوپ بھی ہے نام بھی ہے ان کی بڑی پرانی ایک خاندانی دشمنی چل رہی تھی جب وہ دشمنی کیا تھی میں آپ کو ایک زیک بتاتا ہوں کہ یہ جو قاتل ہے جس نے قتل کیا نازم پتنی اس کا نام ہے اس کا سگا بھائی جو ہے وہ جو ہے وہ قتل ہو گیا اس کا سگا بھائی جن لوگوں نے قتل کیا وہ جو تھے ان کے مخالفین تھے وہ مبشر کھوکر کا غالباً کہا جا رہا ہے اب جو مجھے پتا چل رہی ہے سٹوری اس کا بیس ٹرینڈ ہوتا تھا اور یعنی مبشر کھوکر نے اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اس فیملی کے کوئی ایک یا دو بندے مار دی ہے اب یہ مجھے ایکزیک نہیں پتا یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے ڈیفرنٹ سورسز کھوکر برادری کے اندر سے بتا رہے ہیں اور میں کوشش کی آج میری کہ میری کسی طرح مدسر کھوکر سے بات ہو جائے مدسر ملک صاحب سے لیکن غالباً آبیسلی یہ دن ایسا ہے کہ اس وقت تو بات مناسب نہیں ہے تو جب ملاقات ہو گی تو ان سے تفصیل بھی پتا چل جائے گی لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس قتل کا جو اس کے بھائی کا قتل ہوا ملزم کا اس کا چشم دید گوا جو ہے اس کا سگا چا چاہتا اور پھر اس کے بھائی کے قتل کے الزام میں وہ لوگ جاتے وہ جیل میں چلے گئے اب جو تھا اس نے جب کیس چلا ہے تو اس کا سگا چاہتا جو تھا ملزم کا وہ کیس کرتے ہوئے بیچ میں کہیں اس کا مکمکہ ہو گیا اور وہ مخالف پارٹی کے ڈر سے کہہ لیں یا مکمکہ کے اس سے کہہ لیں یا کسی وجہ سے وہ ایس ای ویٹنس اپنی ایس ایس سٹیٹمنٹ بڈرو کر لی اور وہ اس میں سے نکل گیا تو اس کو بڑا دکھ تھا اس کو بڑا گصہ تھا اس نے کیا کیا کہ جا کے اپنے سگے چاہتا کو قتل کر دیا یہی ملزم جس نے کل یہ قتل کیا اور سگے چاہتا کو جب اس کو قتل کیا تو اس کے پر مقدمہ ہوا اور مقدمے میں اس کو پچیس سال قید بامشکت ہوئی جب وہ پچیس سال قید جو تھی وہ قانونی طور پر ڈے این نائٹ ملا کر ہو رہی تھی تو اس نے دس سال قید کٹی اس نے بقاعدہ دس سال جیل میں قید کٹی اور ایک تو وہ ڈے این نائٹ تھا تو وہ بیس سال ہو گئی اور پھر کوئی اچھے بہیوئر کے لیے جو ٹائم آف اس کو ملا اور پھر جیسے تئیس مارٹ پہ یا چودہ اگز پہ وزیر اعظم یا صدر جو ہیں وہ قیدیوں کی قید وغیرہ ماف کرتے رہتے ہیں تو اس میں اس کا یہ تھا کہ دس سال کے بعد یہ جیل سے نکل کے آ گیا اور یہ تاک میں تھا اچھا سوری بیچ میں ایک ٹویسٹ یہ آیا کہ جیل کے اندر جو اس کے بھائی کے قاتل سے ان سے اس کی دوستی ہو گئی اور ان سے اس کی دوستی ہو گئی ان سے اس کا یعنی تعلق بن گیا اور اس تعلق کا اس نے کسی کو بتایا نہیں کسی کو خبر نہیں کی اب یہ نہیں مجھے پتا ابھی تک یہ ایک بڑی ایک سٹرینج ٹویسٹ ہے اس میں کہ یہ مبشر کھوکر کے خلاف کیوں ہوا مبشر کھوکر کا جو ایلیس ہے یا اس کا جو عرف عام میں نام ہے وہ گوگا ہے تو یہ گوگا کے خلاف کیوں ہوا اگر ان سے سلا بھی ہو گئی تو گوگا کے خلاف کیوں ہوا غالباً وہ کہتے ہیں کہ اس کو مسکائٹ کیا یا برین واش کیا اور اس کو کہا کہ اصل میں تو وہ مجرم ہے تو اصل میں تو وہ تمہارے بھائی کے خلاف ہے بہرحال ہوا کیا کہ جب یہ نکلا باہر اور اس کو پتا چلا اس شادی کا جو کھوکر برادران تھے یہ پچھلے کافی عرصے سے شادی بیاؤں پہ نہیں جا رہے تھے یہ بہت اپنی برادری سے ایک لحاظ سے کٹ آف تھے کہ ان کو پتا تھا خاندانی اور یہ ایسی دشمنیاں ہیں کہ اس میں کئی قتل ہو چکے ہیں پیچھے یہ ایک یا دو قتل نہیں تھے اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ریگلر قتل ہوتے رہے ہیں اب یہ غالباً اپنے بڑے عرصے کے بعد ایک شادی پہ گئی یہ لوگ یعنی اس شادی کی جو ساری برادری جمع تھی اور یہ تو انہوں نے اپنا کام بھی شفٹ کر لیا تھے ان کا کام جو تھا وہ ڈی ایچ اے وغیرہ میں ہو گیا انہوں نے یہاں پہ کرنا شروع کر دی اب کل وہ آئے ہے ملزم یہاں پہ بڑی تشویشناک دو چار باتیں ہیں اب جو باتیں ابھی تک پتا چل رہی ہیں یا جو مختلف چینلز پہ رپورٹ ہو رہی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو ملزم ہے جو اس پسٹول کو لے کیا ہے وہ پسٹول لائسنس تھی اور لائسنس اس کے نام پہ تھا تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھا رہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ایسا کیسے ہو گیا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک قاتل کو جو ہے وہ ویپن کا لائسنس دے دیتا ہے یا ایشو کر دیتا ہے یہ کس طرح کی تفتیش ہو رہی ہے ہمارے پھنجاب میں اور اس کے بعد اس نے جیل بھی کھائی بھی ہے یعنی صرف قاتل نہیں ہے اس کو جیل بھی ہوئی بھی ہے سزا کا اقرار بھی ہے سب کچھ ہے اور وہ آن ریکارڈ ہے ہر چیز اور پھر اس کو لائسنس ایک کی شروع ہو گیا اب جب ایک ایلی شادی پہ آیا یہ پوری کینپی کے اندر ایک شادی ہو رہی تھی تو اس میں یہ موقع کی تلاش میں تھا ایک اور اب یہاں پہ میس حیب جو ہوا یہ کھوکر برادران جو ہیں ان کے اپنے بڑے گن مین ہوتے ہیں ان کے اپنی بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے اور یہ جب بھی موف کرتے ہیں تو یہ بے پناہ سیکیورٹی کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ ایک دفعہ میرے گھر کسی ملاقات کیلئے آئے تھے مدسر ملک صاحب تو اکیلے ان کے ساتھ میرا خیال ہے کوئی چودہ پندرہ گارڈز تھے اور چار گارڈیاں تھی تو بلکہ میں نے ان کو کہا کہ میربانی ہے کہ ان کو بار ہی کھڑا کروائیں تو انہوں نے کر دی ہے خیر ان کی میربانی تھی لیکن یہ ہے کہ جنرلی وہاں پہ سی ایم پنجاب نے آنا تھا عثمان بزدار نے تو سی ایم سیکیورٹی والوں نے آکے ان کو پہلے کہا کہ جتنے ویپنز ہیں جی وہ آپ جمع کرا دیں آپ لوگ نہیں ویپنز رکھ سکتے یہاں پہ سی ایم آ رہے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ اس پریمسز کی سیکیورٹی ہم کر رہے ہیں تو ان ساروں نے ویپنز جمع کرا دیا ان کے گارڈزگرہ نے بھی ویپنز جمع کرا دیا وہاں پہ اب یہ بندہ جو ہے یہ اپنی پسٹل لے کے اندر آ گیا اب وہ کس قسم کی سیکیورٹی ہے سی ایم کی سیکیورٹی ہے چیف ایگزیکٹیو ہے پنجاب کا وہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے لیکن بہرحال چیف ایگزیکٹیو کی سیکیورٹی بڑی ضروری بات ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے تو وہ جو ہے انہوں نے اس کو نکلنے دیا وہ سیکیورٹی پرمیسز کے اندر آیا وہ اس حصار کو کراس کر کے اندر آیا اپنا ویپن دیکھے اور پھرتا رہا دو تین دفعہ اس نے موقع کی کوشش کی تلاش کی بقول اس کے اس کا کہنا یہ تھا کہ جب سی ایم آ گئے تو اتنے سیکیورٹی والے سٹیج کے اوپر موجود تھے کہ میں مجھے موقع نہیں مل رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ سی ایم جانے کے لیے نکلے بزدار صاحب جب وہ جانے کے لیے نکلے تو کچھ آئی وٹنس کہتے ہیں کہ جناب وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے تھے کچھ کہتے ہیں نہیں ابھی گاڑی کے اندر تھے کیونکہ سیکیورٹی جو تھی ابھی تک چیف منسٹر سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھ میں تھی اور انہوں نے اس کو ڈس انگیج نہیں کیا تھا تو اس وقت اس نے یہ بھائی جو تھے یہ سارے سی ایم کو سی آف کرنے گئے تو وہاں پہ اس نے موقع تان کے اس نے دو فائر مارے ایک فائر تو مبشر کھوکر بچارے کو اس وقت لگا آنکھ پہ لگا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور دوسرا فائر جو تھا وہ ایک قریبی کھڑے ہوئے کسی گارڈ کو لگا اب ایک دو اینی شاید مجھے یہ بھی بتا رہے ہیں اینی شاید میں اس لی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی برادری کی ہیں اینی شاید تو غلط لفظ ایسے لوگ جو ان کی برادری کی ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ مزید فائر کر رہا تھا تو اس کی گولیاں جو تھی جیم ہو گئی تھی پسٹل میں ورنہ اس سے پتہ نہیں کتنا خوفناک منظر ہوئے تھا اگر چار یا پانچ لوگوں کو بلکل آپ شادی میں تو سارے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے نا کوئی نشانہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب خوف و عراض پہ لانا ہوتا ہے کسی نے یا کوئی پاگل ہو گیا ہوتا ہے تو وہ اگر وہ جیم نہ ہوتی تو پتہ نہیں کل کتنے اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کا اللہ رحم کرے میں کیا کہوں اب اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیف منسٹر سیکیورٹی اس کا انچارج کون تھا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف منسٹر سیکیورٹی جو کورٹن بنایا تھا انہوں نے وہ اتنا کمزور کیوں تھا قتل تو ہو گیا یہ تو ان گھر والے جو ہیں وہ بچارے جو ہے ساری عمر یعنی اس کو روئیں گے اور جو ہے وہ یہ قیامت تو گھر والوں کے پر ہوتی ہے تو قیامت تو عزیز و قارب پہ ہوتی ہے ہم لوگوں کے لئے تو اللہ رحم کرے ایک خبر ہے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ اتنا بڑا ایشو ہو گیا آپ یہ دیکھیں اس میں اناملیز کے ایک قاتل ہے جیل گیا وہ ہے اس کو لائسنس مل جاتا ہے وہ ویپن خرید لیتا ہے اس کے بعد وہ آتا ہے سیکیورٹی جو ہے وہ چیف منسٹر کے لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں اور اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کو اپنے بچنے کا ڈر نہ ہوتا ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے کوشش یہ پلان کیا ہو کہ میں بچ جاؤں گا اگر اس کو اپنے بچنے کا خیال نہ ہوتا تو وہ سی ایم کا بھی نقصان پچا سکتا تھا وہاں پہ اب اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ سی ایم کی سیکیورٹی نہیں تھی وہاں پہ تو وہ اس لیے غلط ہوگا اور میں نہیں مانوں گا جو سوال اٹھتا ہے فوری طور پر موقع پر اس کو گرفتار کیا اور گرفتار کیا چیف منسٹر کی سیکیورٹی والوں نے تو اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ سارے وہیں پہ تھے انہی کا کورڈن تھا انہوں نے اس کو گرفتار کیا ان لوگوں کے پاس تو ویپنز بھی نہیں تھے ان کے تو ویپنز ہی جمع ہوئے تھے تو ایم شور کہ یہ جو اب اتنے سالوں سے کاندانی دشمنی چل رہی ہے کہیں نہ کہیں سی ایم اس میں انٹریسٹ لیں گے اور اس کو ختم کروائیں گے یہ بڑا ضروری ہے کتنی دیر تک ہم اپنے جو ہے ارد کے ارد اپنے آن یعنی ہم لوگوں کی زندگیوں کی بلی چڑھاتے رہے ہیں کاندانی دشمنیوں میں یا اور دشمنیوں میں اور یہ لاہور شہر میں ہو رہا ہے یہ کہیں دور دراز کے دیہات میں یا کسپے میں نہیں ہو رہا یہ لاہور کی الیٹس سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے جہاں پہ ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں چیف منسٹر ہیں اور وزراء ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی الیٹ ہے یہاں پہ اور اگر وہاں پہ کاندانی دشمنیوں کا یا کسی نہ کسی دشمنی کا اس کے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی مبشر فوکرز دشمنی کیا تھی مجھے تب ہی تک یہ بات ہی نہیں سمجھائی کہ وہ تو اس کے بھائی کا دوست تھا اس نے اس کو کیوں جا کے مارا بڑا عجیب سا سوال ہے انشاءاللہ اس کا جواب بھی ملے گا تو میں آپ کے پاس آؤں گا اور دوبارہ آپ کو سٹوری بتاؤں گا تب تک کے لئے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں انٹیز نیکس ٹیم اللہ حافظ